اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جب بلڈ پیشر کی بیماری ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس میں کیا کیا خطرات ہوتے ہیں کن کن آرگنز کا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ہمارے اکثر جو پیشنٹ ہیں جو ہائپرٹنسیو بھی ہیں ڈیابیٹک بھی ہیں تو جب ان کو دوا کھانے سے بلڈ پیشر نورمل رہتا ہے تو وہ خود بخود بغیر کسی مولیج کے یا بغیر اپنے ڈاکٹر کے مشوے کے دوا کا استعمال بند کر دیتے ہیں دیکھئے دوستو بلڈ پیشر is not a joke ہائپرٹنشن ہونا ایک کرونک بیماری ہے جس طرح ڈیابیٹیز ایک کرونک بیماری ہے بلڈ پیشر بھی ایک کرونک بیماری ہے اور یہ لمبی چلتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کی دوائی کی ڈوز میں کمی پیشی ہو سکتی ہے ڈاکٹر کے مشوے سے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیاغنوز ہوں ہائپرٹنسیب اور دوا آپ کو پسکائب کی جا چکی ہو اور آپ کچھ عرصے بعد دوا خود بخود بند کر دیں اس سے چند خطرات ہو سکتے ہیں اور کئی ہمارے پیشنٹس دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس ہائی بلڈ پیشر لے کے آتے ہیں اور وہ نون ہائپرٹنسیب ہوتے ہیں دوا ان کو پسکائب کی جا چکی ہوتی ہے بہت عرصے پہلے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اچانک جب وہ ہائی بلڈ پیشر کے ساتھ آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے ہسٹری لینے پہ کہ وہ بہت عرصے سے دوا چھوڑ چکے ہیں اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا بلڈ پیشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ ہائپرٹنسیب ایمیجنسی کے قریب قریب ہوتے ہیں یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب ایک خاص قسم کی ایمیجنسی ڈیویلپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈ آرگن ڈس فنکشن انڈ آرگن ڈس فنکشن جس کو ایڈی کے نام سے بھی میڈیکل میں یاد کیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو جسم کے کچھ آرگن ڈیمیج ہو کر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں ان میں کئی وائٹل آرگنز ہیں جیسے دماغ ہے دل ہے گردے ہیں آنکھیں ہیں اور ہماری نروز ہیں یہ سارے ایسے وائٹل آرگنز ہیں کہ یہ بلڈ پیشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے شروع میں اور اگر اس وقت پیٹ نہ کیا جائے بلڈ پیشر ہائی ہونے کو تو اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اتنا زبردست قسم کا ڈیمیج ہوتا ہے کہ یہ آرگن اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور جب یہ آرگن اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کی لائف تھریٹننگ ایمیجنسی ڈیویلپ ہو سکتی ہے کومہ ہے ہارڈ اٹیک ہے لیفٹ ونٹرکلر فیلر ہے کنجسٹیپ کارڈیک فیلر ہے یہ وہ بیماری ہیں جو کہ بلڈ پیشر جب بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی آرگن جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو سخت قسم کے خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اگر آپ ہائپرٹنسیو ہیں تو اپنی دوا اپنے مالج کے مشفے سے جاری رکھیں اور اس دوا کا استعمال بلکل نہ چھوڑیں اگر آپ کا مالج آپ کی دوا کی دوززز میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن خود سے نہ آپ بلڈ پیشر کی دوا کی دوزز میں تبدیلی کریں نہ اس کا استعمال بند کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ